اسلام علیکم آج ہم نے اپنے چینل پہ شیخ حمزہ کو انوائٹ کیا ہے جو آج کا ریسنٹی جو ٹریجیز چل رہی ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے ملیے حمزہ شیخ صاحب کو اسلام علیکم میرا نام شیخ حمزہ ہے اور بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کی ہے میں آج بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں ادھر آکے کہ آج شیخ صاحب نے مجھے چانس دی ہے کہ میں آکے عوام کو بتاؤں ان کے ویورز کو بتاؤں کہ کیا لوگ کر کے رہے ہیں یہاں پہ کیسے لوگ فراؤڈ کر رہے ہیں پیسہ کیسے لے رہے ہیں مسئول عوام سے کافی آج کل ان لوگوں نے نیو ٹرکس نکالے ہوئے ہیں جس سے میں آپ کو تھوڑا بود آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں تو ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے میں آیا ہوں بہرون ملک سے پاکستان آیا ہوں مجھے تقریباً چار ساڑھے چار مہینے ہوئے ہیں تو میرے ووٹس ایپ نمبر پہ کال آتی ہے کینیڈا کے نمبر سے اب آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ مجھے کال جو ہے وہ ووٹس ایپ پہ آئی ہے مجھے پوچھا جاتا ہے شیخ حمزہ صاحب بات کر رہے ہیں میں آگے سے جواب دیتا ہوں مددہ میرا نام لے کے انہوں نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے کہا جی ہاں میں حمزہ بات کر رہا ہوں تو آگے سے مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہو گئے ہیں اب ہمیں پچانتے نہیں ایک آنوں نمبر سے کال آئی ہے مجھے کینیڈا کا نمبر تھا کافی رشتہ دار ہے کینیڈا میں تو میں کانشس ہو جاتا ہوں کہ آخر کون بات کر رہا ہے میں نے اسے پوچھا کہ یار کون بات کر رہے ہو مجھے کہتا ہے کہ آپ کا کون کون مطلب نا کینیڈا میں رہتا ہے صحیح تو میں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کون ہے تو مجھے کہتا ہے وہی جو میں نے آپ کو باہت بتائی کہ یار اب آپ بڑے آدمی ہو گئے ہو آپ ہمیں پچانت نہیں رہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مرضی ہے آپ کی اس طرح کی بات دینا تو خیر پھر میں نے اسے بات چیت کرنا شروع کی میں نے کہا شاید کوئی میرا دور کا رشتہ دار ہو میرا کزن ہو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی لوگ میرے کینیڈا میں جاننے ہوں لے رہتے ہیں تو میں نے غلطی یہ کی کہ میں نام لینا شروع ہو گیا میں نے کہا کہیں آپ وہ تو نہیں بات کر رہے کہتا ہے نہیں میں نے پھر اے بی سی میں نے اس کو بتایا پھر میرے خالہ کے بیٹے بھی جو ہیں وہ کینیڈا میں رہتے ہیں جب میں ان کی طرف آیا تو کہتا ہے ہاں اب تم جو ہے نا وہ مطلب قریب آ رہے ہو صحیح اس نے مجھے ایسے مطلب گرپ کیا کہ ہاں یار اب تم قریب آ رہے ہو تو کوئنسیڈنس ایسا تھا کہ میری جو خالہ کے بیٹے ہیں ان سے میری کافی عرصے سے بات نہیں تھی تقریباً بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں ہم لوگی بات نہیں ہو جی وہ بھی اپنی لائف میں بیزی ہیں ہم لوگ بھی اپنی لائف میں بیزی ہیں تو خیر میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا یار میری خالہ کے بیٹے کی مجھے کال لگیا ہے تو میں اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی مجھے کہتا ہے آج کل کیا کر رہے ہو میں نے اسے بتایا ہے میں نے کہا یار میں ادھر پاکستان میں آئے ہوں اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ ایک شروع کیا تھا اس کے بارے میں بات ہوئی مجھے کہتا ہے کہ حال شال پوچھنے کے لیے کال کی تھی لیکن میں بڑا شرمندہ ہوں کہ مجھے تمہارے سے ایک کام بھی ہے میں بہت حران اس ٹائم پر میں نے کہا اس کو میرے سے کیا کام ہو سکتا ہے میں نے خیر اس سے پوچھا میں نے کہا کیا آپ کو میرے سے کام ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میرا نہ کوئی جاننے والا ادھر اسلام آباد میں سٹی ہسپیٹل میں ہے اس کی جو ہے نا والدہ اس ٹائم ایڈمیٹ ہے ہسپیٹل کے اندھر اس کا بائی پاس ہونے لگا ہے فیلالم کو اورجن پیسو کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤں میں کیا کر سکتا ہوں اچھا خیر اس نے میرے سے میرا اکاؤنٹ نمبر لیا میں اس کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجا تھوڑی تیر بعد مجھے سکرین شاٹ بھیج کے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے نا وہ دس لاکھ رویہ ٹرانسفر کر دی ہے سکرین شاٹ مجھے بھیجی اس نے جو کہ اوبیسلی ایک فیک سکرین شاٹ تھی اس نے مجھے سینڈ کی سکرین شاٹ میں نے سکرین شاٹ دیکھی تو میں نے کہا اچھا میں دس لاکھ اس کو ٹرانسفر کر دوں کہتا ہے نہیں تم نے اس کو تین لاکھ ٹرانسفر کرنے ہے اور باقی کے جو سات لاکھ ہیں نا وہ تم اپنے پاس رکھو وہ آپ کو دینا چاہ رہا ہے وہ مجھے دینا چاہ رہا ہے مطلب ایک لالج اس نے ایک ٹراب بچھا ہے نا کہ یہ سات لاکھ تم اپنے پاس رکھو یہ تین لاکھ جو ہے نا یہ تم اس بندے کو ٹرانسفر کر دوں میں نے اس کو کہا یار دیکھو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تم یہ پیسے مجھے مجھے مد دو یہ تم بھاپس لے لو میرے سے یا مجھے نہیں فلال پیسے کی ضرورت میں اس کو ٹرانسفر کر دوں کہتا ہے نہیں آپ جو ہے نا یہ تین لاکھ اس کو دیں اور باقی کے سات لاکھ بعد میں کر لیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کچھ حج سے تک میں آپ کو کال کروں گا تاکہ وہ اپنی والدہ کا آپریشن کرا سکتے تاکہ وہ اپنی والدہ کا آپریشن کروا سکتے صحیح میں نے خیر اس بندے کو کال کی جس کا اس نے مجھے ریفرنس دیا تھا میں نے اس کو کال کرے پوچھا میں نے کہا مجھے اس بندے نے آپ کا کانٹیکٹ نمبر دیا ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ضرورت ہے وہ کال بھی رونا شروع کیا کہ میری بڑھ مجھے اس ٹائم ضرورت ہے مجھے اشد پیسو کی ضرورت ہے مجھے بجوا دیجئے میری والدہ کو وہ لوگ وہاں پہ ایڈمیر نہیں کر رہے مطلب یہ پری پلان تھا سارا پری پلان انہوں نے سارا پلاننگ کی رہی تھی مطلب پوری ان کی ایک ٹیم تھی کہ پہلے اس نے مجھے کال کی ظاہری بات ہے وہ بھی پاکسان میں موجود تھا کیونکہ ووٹس ایپ نمبر سے اس نے کال کی تھی اس نے کوئی لوکل نمبر سے کال نہیں کی تھی یا مجھے ڈریکٹ میرے موبیل فون پہ کال نہیں آئی تھی مجھے ووٹس ایپ پہ کال آئی تھی تو ووٹس ایپ پہ آپ کو بتا ہے جس طرح میں بھی بھائے سے آئے ہوں آپ بھی ماشاءاللہ یوکے میں گلمبر سے گزار کے آئے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ یہ نمبر جو ہیں وہ جو ادھر آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کا ووٹس ایپ بنا ہے وہ ہی آپ پاکسان لے کے آئے ہیں تو اس میں کوئی مطلب ایسا ہی ہے وہ آپ یا استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھایا اب میں نے خیر اس کو کال کی میں نے اسے بتائی میں نے کہا اس طرح مجھے کال آئی تو میں نے آپ مجھے اس طرح بتایا وہ رونا شروع ہو گیا آپ سنٹیمنٹس ہو گئے سنٹیمنٹل ہو گیا رونا شروع ہو گیا کہ میری والدہ کی طبیعت بڑی خراب ہے مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے کائنڈلی جو ہے نا جلدہ جلد سرانسپر کریں اب میں فوری تو نہیں ٹرانسپر کر سکتا ظاہری بات ہے میرے پاس اس ٹائم نہیں اویلیبل تھا تھری لاک روپیز انسٹنٹلی کیونکہ آپ کو بتا ہے کاروبار میں ادھر ادھر وہ ہوتا ہے خیر برحل میں نے جس بندے نے مجھے سکرین شاٹ بھیجی فیک سکرین شاٹ میں نے اس کو کال کی میں نے کہا یار دیکھو مجھے پیسے ٹرانسپر نہیں ہوئے ابھی تک ٹھیک ہے تو جب ٹرانسپر ہوں گے میں اس کو دے دوں گا کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کو تین دن تک ٹرانسپر ہو جائیں گے تو آپ سسٹر میں خرابی آ رہی ہے یہ اس میں کہا ہوگا جو بہے رہتے ہیں جو پیسے بھیجواتے ہیں باکستان بینک ٹو بینک ٹرانسپر کرتے ہیں تو تین منموم ڈیرز لگتے ہیں لگتے ہیں انلیس کہ آپ ویسٹن یونین کریں میں نے کہا ویسٹن یونین کروا دیں اس کو کہتا ہے نہیں وہ دراصل جس بندے نے پیسے بھیجنے تھے اپنے بھائی کو ہسپٹل میں اس کو ویسٹن یونین کا نہیں پتا تھا اس نے باپ کو بینک میں ٹرانسپر کروا دیا ہیں تو وہ تین دن لگیں گے آپ کے ایک آنے میں تو آپ فیلہ جو ہے وہ اس کو دے دیں میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میری خالا کا بیٹا ہے میرا کزن ہے میرا تو کوئی شک جائے گا ہی نہیں اس سائٹ پہ کیونکہ اس نے مجھے کانفیڈنس پہ لیا اس طرح کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا تو بہرحال میں نے کوشش کرنا شروع کر دی اب اس دورہ مجھے کالز پہ کالز آئی جا رہی ہیں مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے مجھے کہتا ہے کہ سر اب کب ٹرانسپر کروائیں گے میری والدہ انہوں نے ریسپشن پہ روک کے رکھا ہے میں نے کہا کونس ایسا ہسپیڈل ہے کیونکہ میں بھی اوبیسلی تھوڑا انوائیڈ فیل کر رہا تھا کہ ایسی کالز مجھے کر رہا ہے کیا ایسی وجہ ہے تو برحال میں آپ کو لانگ سٹوری کمنگ شورٹ وہ آپ کو پے کر دے گا اب میرا لاؤس ہو گیا اب مجھے پتا کیسے چلا یہ میں آپ کے ویورز کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے پاس میری انفرمیشن کچھ بھی نہیں تھی اس نے مجھے کال کی اس نے میرے سے اگلوایا یہ کہا کہ آپ بجو میں کون بات کر ٹریک ہوتے ہیں ان کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں بیسک نالیج اس کے پاس تھی کہ میرا نام حمزہ ہے بس صرف یہاں سے اس نے آگے سے آگے چلتا گیا کہ ہاں یہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ظاہری بات ہے ساروں کو کوئی نہ کوئی باہر ہوتا ہے میرے ساتھ یہ میں ساتھ مطلب اس نے اپنی والدہ کا ایک عظیم رشتہ جس کو اس کو کیش کر آیا اس نے اس صورت میں کہ ان کا بائی پاس ہے تو آپ کے دل میں آیا کہ یار اس کی والدہ ظاہری بات ہے کیونکہ اس نے سنٹینسز ایسے بولے اس نے بولا کہ یہ صرف تین لاکھے پیچھے میری والدہ کی جان چلی جائے گی اس کے بعد کوئی آپ کام سے رابطہ نہیں ہوا اس کے بعد اگلے دن مجھے صبح ایک کراچی کے لینڈ لائن نمبر سے کال آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بینک سے بات کر رہے ہیں آپ کی نا کینیڈا سے کچھ پیمنٹ آئی رہی ہے تو وہ ٹیکنیکل ایرٹ کی وجہ سے آپ کو شام تک ٹرانسفر ہو جائے گی اب اس ٹائم تک مجھے پتا لگ گیا وہ تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ فراڈ ہو گیا پیسے میں نے ٹرانسفر کا دی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگ کی ٹیم ہے پوری پوری ٹیم ہے بیسے وہ دیکھو نا سیم کا استعمال کیا اور انہیں جو کہ وہ وہاں سے ڈیپورٹ ہوا تو ادھر آگے اس نے سیم کا استعمال کیا وہ ڈیپورٹ ڈیپورٹ نہ بھی ہونا تو یہ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں نا آن لائن ایسے سوارٹ فیرز ہیں جہاں سے جالی نمبر نکلوا لیتے ہیں without verification تو اب میں نے اس کو اس نے مجھے کہا کہ جیاز کیش کرو میں نے کہا میں ویسٹن یونین کرو آلتوں کہتا نہیں جیاز کیش کرو کیونکہ ویسٹن یونین ٹریکیبل ہے تو جب بھی آپ لوگوں کو ایک کال ہے کبھی بھی اس کو اپنی انفرمیشن نہ دیں میں یہی کہنا چاہوں گا بلکل ایسا ہی ہے پہلے کنفرم کریں گے کیا واقعی میں وہی بات کر رہا ہے کالز بڑی آتی ہیں کہ میں فلانے بینک سے بات کر رہا ہوں میں کوٹ کمانڈر ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور ایک وہ جو آج کل گھروں میں ڈکیتیاں کر رہے ہیں جو یہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں وہ تو دیکھیں حالات جو ہے نا وہ بندے کو کیا کہا کرنے پر مشبور کر دیتے ہیں یہ ایک بات ہے لیکن اب اس کو سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نی جی یہ سلافزدگان ہے وہ تو بچارے خود حالات سے مجھے لگتا ہے کہ وہ مارے میں ہے ہم اس چیز کو یہ مطلب اگر فیض زیرے نا کہ نی جی یہ سلافزدگان ہے تو یہ ڈکیتیاں ڈا رہے ہیں تو ان کا بھی امیج خراب ہوگا وہ بچارے خود بچارے روٹی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں اللہ کے آگے آپ پھلا رہے ہیں اب ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہمارے اندر اتنی اویرنیس ہو کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر چیز کو دیکھیں کون کس نے بیل دی ہے کون آیا ہے بچے کون نہ بیجیں بلکل دروازہ نہ کھولے خود پہلے تصدیق کریں بلکہ آج کل بہت زیادہ ڈاکو جو کہہ رہے ہیں کہ آئے ہوئے ہیں بیڑے وائس میسیج بھی آ رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنا خود اس کو دیکھ کے اور بلکہ اپنے گھر والوں کو سب کو بتائیں کہ اس طرح دروازہ یا گیٹ نہیں کھولنا چاہیے بغیر تصدیق کے بلکل وہ انگلیش ایڈیم بھی ہے نا گارڈ ہیلپس دوز ہیلپس 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 خدا اس کی مدد ہی کرتا جو اپنی مدد آپ کرتا ہے تو پہلے خود آپ لوگوں نے یہ precautionary measures لینے ہیں کہ آپ جو آگے دیکھیں safety اپنی رکھیں بلکل ایسا ہے اور دوسرا یہ ہے کہتی ہے بات یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے بینکہ مسلمان اور پاکستانی ہم سلابزدگان کی ہم برپور ان کی ہیلپ کریں مدد کریں میرا یہی سوال تھا آپ سے آپ ایس بینگ ان شو بیز کیا کہہ رہے ہیں سلابزدگانوں یہ ہمارے مختلف ٹیمز ہیں مختلف لوگ جو بٹے ہوئے ہیں کچھ کراچی سے یا کچھ جہاں بھی جہاں آرٹس پیٹھے ہوئے ہیں سٹیج کے ٹی وی کے فلم کے وہ سارے اپنی مدد کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک وہ چیز پہنچ جائے جو ہم کن چانا چاہتے ہیں تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری یا ٹی وی یا جو بھی آرٹسٹ ہے جو بھی شو بیس سے ہے تو ان کو بھی کوئی ایسا درجہ دیا جائے انڈسٹری کا اور ان کو بھی اس طرح ریسپیکٹ دی جائے جیسے ہر انڈسٹری والے کو دی جاتی ہے تو ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انڈسٹری کا درجہ دیا جائے اور ہم بھی چونکہ اس ملک باسی ہیں ہلپ کر رہے ہیں اس سلافزدگان کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس حافظ سے نکالے گا اور ہمیں انشاءاللہ پھر وہ پاکستان پھولے پھلے گا انشاءاللہ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے اپنے چینل پر انوائیٹ کیا مجھے بہت اچھا لگا اسی طرح عوام کو ہم لوگ ایڈوکیٹ کریں گے انشاءاللہ جتنا ہمارے سے کوشش ہو سکتی ہم کریں گے بلکل ایسا ہی ہے آہشیخ ٹی وی یہ بنایا ہے کہ اس پہ ہر کسی کی آواز بنے ہر کسی کی پرابلم جو آڈینس تک یا ویورز تک جا سکے تو ہم اسی طرح جو نیا سکرپٹ ہے اس میں نیا لوگ لاکے جو اپنا آپ بیٹی بتائیں گے اور تاکہ عوام میں وہ ملتی نے بہت شکریہ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ